تیاروں میں بلیک بوکس کی معجودگی لازمی کیوں؟ کسی بھی حادثے میں یہ کیسے محفوظ رہتا ہے؟ بلیک بوکس آخر ہے کیا؟ ہوائی جہازوں میں نص بلیک بوکس کسی بھی تیارے کے حادثے کے بعد انتہائی اہمیت اختیار کر جاتا ہے اس آلے سے مننے والی اہم تقنیقی معلومات حادثے کی تفتیش میں مددکار ثابت ہوتی ہے بلیک بوکس سے متعلق مزید معلومات جاننے سے قبل پہلے یہ جان لے کہ بلیک بوکس کو یہ ایک ڈبا نہیں ہے اور نہ ہی یہ کالے رنگ کا ہے عام اس طلاح میں جس چیز کو بلیک بوکس کہا جاتا ہے یہ دو آلات پر مشتمل ہوتا ہے فلائی ڈیٹا ریکارڈر اور کوکپٹ وائس ریکارڈر بلیک بوکس میں موجود وائس ریکارڈر یعنی سی وی آر میں دورانے پرواز کوکپٹ میں ہونے والی گفتگو کا ریکارڈ موجود ہوتا ہے ریڈیو نے شیعہ سمیت عملے کی گفتگو اور انجن کا شور بھی اس میں ریکارڈ ہوتا ہے سی وی آر کو عام طور پر فلائی ڈیٹا ریکارڈر نامی دوسرے آلے کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے فلائی ڈیٹا ریکارڈر یعنی ایف ڈی آر بلیک بوکس میں موجود ایک چھوٹا کمپیوٹر ہوتا ہے اس ریکارڈر سے پرواز کی رفتار پوزیشن اور اوچائی کے بارے میں تفصیلات ملتی ہیں ہوابازوں کا مددگار یہ آلہ تین تہوں پر مشتمل ہوتا ہے یہ تین تہیں فلائی ڈیٹا ریکارڈر اور کوکپٹ وائس ریکارڈر کو تباہ ہونے سے بچاتی ہیں ایف ڈی آر اور سی وی آر کو بنانے میں پاور سپلائی، میموری یونٹ، الیکٹرونک کنٹرولر بورڈ سمیت مختلف آلات کا استعمال کیا جاتا ہے دونوں ریکارڈرز دوہری والٹیج کی پاور سپلائی یعنی 115 ای سی اور 28 ڈی سی پر چلتے ہیں ریکارڈرز میں نصب بیٹریاں ایک ماہ تک مسلسل کام کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں میموری یونٹ ڈیزائن کرتے وقت اس بات کو یقینی بنایا جاتا ہے کہ اس میں 25 گھنٹے تک کی پرواز کا ڈیجٹل ڈیٹا محفوظ رہ سکے بلیک بوکس کو محفوظ رکھنے کے لیے تیارے کے پچھلے حصے میں نصب کیا جاتا ہے کیونکہ حادثے کی صورت میں تیارے کا پچھلا حصہ عموماً محفوظ رہتا ہے تیارے کو پیش آنے والے کسی بھی حادثے کی صورت میں بلیک بوکس محفوظ رہتا ہے بوکس کو معاینے کے لیے سیل بند شکل میں متعلقہ ادارے بھیجا جاتا ہے گہرے سمندر میں اگر بلیک بوکس ٹھوننا پڑے تو ان کے ساتھ ایک ڈیوائس بیکن لوکیشن لوکیٹر نصب ہوتی ہے جو 20,000 فٹ یا 4 کلومیٹر گہرے پانی تک باخو بھی کام کرتی ہے اور ہر سیکنڈ میں ایک بار پنگ ساؤنڈ بما لوکیشن دیتی ہے اور اس کی بیٹری تیس دن سے لے کر نوے دن تک کام کر سکتی ہے جبکہ انڈین آشن کے سخت نمک آمیز پانی میں یہ ڈیٹا دو سال تک قائم رہ سکتا ہے ایوییشن یعنی ہوا بازی سنت کے آغاز سے ہی جہازوں میں بلیک بوکس کا استعمال کیا جا رہا ہے رائٹ پرادران دنیا کی پہلی پرواز میں بھی ایک فلائٹ ریکوارڈر ساتھ لے گئے تھے تاہم اس کی صلاحیت خاصی کم تھی آسٹریلوی سانسٹان ڈیویڈ وان نے انیس سو چھپن میں برسوں سے استعمال ہونے والے بلیک بوکس کا زدید نمونہ تیار کیا جو چار گھنٹے کی ریکارڈنگ کر سکتا تھا ابتدا میں ڈیویڈ وان کی ایزاد کو پذیرائی نہ مل سکی لیکن دس سال بعد آسٹریلیا نے اس آلے کو مسافر تیاروں کے لیے لازمی قرار دی دیا آج دنیا بھر کی کمرشنل پروازوں پر فیڈرل ایوییشن یعنی ف اے اے کی جانب سے دورانے پرواز کوکپٹ میں سی وی آر اور ایف ٹی آر پر مشتمل بلیک بوکس کی موجود کی لازم ہے